اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیفہ پابر چینل میں آج میں آپ کا فرص سواکت کرتا ہوں جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ ڈبا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جہتون کا تیل ہے اگر آپ اپنی لمبائی بڑھانا چاہتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں آپ گھنٹھیں ہیں اور سماج میں جب چلتے ہیں تو بہت زیادہ آپ شرمندہ ہو کر چلتے ہیں کہ ہماری لمبائی نہیں ہے کسی کے برابر سے نہیں چلتے ہو تو آج اپنی لمبائی بڑھانے کے لیے آپ اس عمل کا استعمال کر سکتے ہو جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اس تیل پر فوک نہ ہے یعنی کہ پڑھ کر دم کرنا ہے دم کا مطلب ہوتا ہے کہ فوک نہ ہے فوک کر اس تیل کو آپ کو اپنے اوپر لگانا ہے کس طریقے سے لگانا ہے کیسے لگانا ہے اور لمبائی کس طریقے سے بڑھے گی تین سے پانچ انچ تک آپ لمبائی اپنی بڑھا سکتے ہو یقین کے ساتھ فشوات کے ساتھ بھروسے کے ساتھ ہی آپ اپنی لمبائی کو بڑھا سکتے ہو دیکھئے کہ میں ابھی پورا عمل آپ کو بتاؤں گا کیسے کر کے آپ کو لمبائی بڑھانی ہے تو آپ کو لمبائی بڑھانے کے لیے آپ پریشان نہیں ہونا پڑے گا کوئی کیسول نہیں کھانا ہے کوئی شیرب نہیں پینا ہے نہیں ڈاکٹروں کے پاس جانا نہیں کمپلین پینا ہے کچھ نہیں ایسا کرنا ہے آپ کو آپ صرف یہ عمل کر لیجئے گا اس تیل پر دم کر لیجئے گا یا دم کا مطلب ہوتا ہے اس پر فوق لیجئے گا یہ تیل مارکٹ میں آپ کو کہیں بھی مل جائے گا چیتون کا تیل آپ کو مارکٹ میں کہیں بھی مل جائے گا چاہے آپ آن لائن مگا لیں چاہے آپ اپنے گھر بیٹھے مگا لیں یا کہیں مارکٹ سے لے لیں چیتون کا تیل پہلے آپ لے لیجئے گا اور پہلے لینے کے بعد رکھ لیجئے گا اسے سائیڈ میں اب آپ کو میں عمل بتاتا ہوں کہ آپ کو عمل پڑھنا کیا ہے اور یہ عمل کون کتنی عمر کے لوگ کر سکتے ہیں اور کتنی عمر کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں آپ کو اپنی لمبائی بڑھانا ہے لمبائی جب بڑھے گی تب آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا گرب محسوس ہوگا چلو گے کسی کے ساتھ مل کر اب پتہ لگا بی بی مل گئی لمبی اور آپ ہو گھنٹے تو آپ اپنی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں یقین اور وشوات کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی دو گجارش ہے کہ ویڈیو کو یہاں پر لکھ ہوا ہے دل سے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں دیکھیں تیل کو ابھی ہم یہ سائٹ میں رکھ دے رہے ہیں پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے گا آپ کو سب سے پہلے تو یا بچہ بچہ آپ کی گھر میں پڑھ سکتا ہے دیکھیں آپ کو پڑھنا کیا ہے یا رحیمو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو اب آپ کو یہ کتنی بار پڑھنا ہے اس چیز کا آپ تھیان رکھیں گے آپ کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے یا رحیمو آپ کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اس تیل کو آپ اپنے ساتھ میں ضرور رکھیں گے یا رحیمو یارہیمو ایک سو ایک بار پڑھیں گے پھر آپ کو پہلے تو تین بار درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک اب آپ ٹینشن نہ لیں درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھو گیا ہے اسے دیکھ کر آپ درودے پاک پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کو جو درودے پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درودے پاک آپ کو تین بار پھر سے پڑھنا ہے درودے پاک جو شروع میں پڑھا تھا وحی دروت پاک آپ کو فرت پڑھنا ہے یا رحیم ہو 101 بار پڑھنا ہے اب یہ تیل آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کرنا کیا ہے یہ تیل ہے یہاں پر آپ اس کو کھول لیجیگا اس کا ڈھکنا اس طریقے سے اس کے اندر تیل ہے اب اس پر آپ فوک دیجیگا یعنی کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پر فوکنا ہے فوکنے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا تیل لکا لنا ہے جیسے کہ تھوڑا سا تیل آپ نے لکا لیا لکا لنے کے بعد اس طریقے سے مالش کی تیل اور پھر آپ کو اپنے گھٹنوں پر ہی مل لائیں ٹھیک ہے اپنے گھٹنوں پر یعنی کہ پیر پر مل لیجیگا پیر سے نیچے نہیں گھٹنوں گھٹنوں پر آپ کو اس سے مل لائیں آپ گھٹنوں پر آپ کو دس منٹ تک اس تیل کو مل لائیں اچھی طریقے سے مل لیجیگا خوبہ اچھی طریقے لیکن گھٹنوں تک ہی مل لائیں دادا اچھے لمبائی میں نہیں کرنا ہے گھٹنوں تک ہی آپ کو اس کو مل لائیں اور کہیں گلت جگہ پر اس کو نہ مل دیں کیونکہ نقصان ہو جائے گا پھر آپ کا ٹھیک ہے اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں گلت جگہ پر استعمال نہ کریں جہاں آپ کو بتایا جارہا وہی پر آپ اس کا استعمال کیجئے گا آپ کو گھٹنوں پر بتایا ہے تو گھٹنوں کے علاوہ کہیں بھی اس تیل کا استعمال نہ کریں نہ چہرے پہ نہ ہاتھوں پہ نہ ہی کوئی پرائیویٹ پارٹ پہ کیا ہی پر بھی آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے صرف گھٹنوں پر ہی اس کا استعمال کرنا ہے یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھنا اس کے علاوہ کہیں اور کرتے ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور نقصان ہو جائے گا الگ سے وہ تو آپ سمجھ دیجئے گا آپ کو گھٹنوں پر ہی ملنا ہے دس منٹ تک آپ اس تیل کا استعمال کیجئے گا اس تیل کا استعمال کرنے کے بعد اب آپ کو یہ عمل کرنا کتنے دن ہے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا اتالیس دن تک یہ عمل آپ کو اتالیس دن تک کرنا ہے یہ بات آپ دھیان رکھنا یہ عمل آپ کو اتالیس دن تک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پھر کرنا کیا ہے جمعہ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے فرائیڈے والے دن ٹھیک ہے فرائیڈے یعنی کہ شکروبار اب آپ کو تیرہ تیرہ فرائیڈے تک یعنی کہ یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تیرا فرائیڈے تک تیرا فرائیڈے تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے جیسی فرائیڈے آئے تو اس دن آپ کو پھر سے عمل کرنا ہے یہ والا تو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو اس تالیس دن تک یہ ٹینشن نہ لیں یہ عمل آپ کو اس تالیس دن تک کرنا ہے پھر اس کے بعد جیسی فرائیڈے آئے آپ کو پھر شروع کر دینا پھر دوسرا فرائیڈے آئے پھر تیسرا آئے پھر چوتھا آئے جتن دن فرائیڈے ہو اسی دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے تیرہ ہفتے تک تیرہ فرائیڈے تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے جتن تیرہ ہو جائیں اس دن آپ اس کو عمل کو روک لیچے گا اگر تیل کم پڑ جائے تو اس میں تیلہ ہوئی ملا لیچے گا یا پھر الگ سے دوسرا تیل لے کر آپ پڑ سکتے ہیں اسی چیز کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تین بار دور دے پاک یہ والی پڑھنا ہے آپ کو یہ سامنے لکھ کر آ رہی یہ تین بار دور دے پاک پڑھنا ہے یا رحیمو یا رحیمو تالیس دن تک آپ کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے پھر تین بار دور دے پاک یہ والی پھر سے پڑھنا ہے پھر آپ کو تیرہ جمعہ تک یعنی کہ ہر جمعہ کو آپ کو پھر سے اس تیل کا استعمال گھٹنوں پر کرنا ہے آپ کی لمبائی تین سے پانچ انشاءاللہ ضرور بڑھے گی ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بڑھ جائے گی کیونکہ اللہ کے نام میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے وشواس اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی ہمارے جانے کتنے بھائی بین پڑھے پریشان ہیں لمبائی ان کی بڑھتی نہیں ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہماری لمبائی نہیں بڑھ رہی ہم کریں تو کریں کیا بہت مایوس رہتے ہیں بہت ٹینشن میں رہتے ہیں لمبائی کو لے کر تو آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ان میں کچھ امید جگے گی کچھ خوشی کی امید جگ جائے گی کیار واقعی میں یہ عمل بہت فائدہ مند ہے دیکھیں اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے آپ جیزون کا تیل لے کر آپ کو صرف اترا ہی کام کرنا ہے اس تیل کا استعمال آپ کو گھٹنوں پر ہی کرنا ہے اور کہیں بھی نہیں کرنا ہے آپ کیجئے کا انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کی لمبائی تین سے پانچ انچ تک بڑھ جائے گی انشاءاللہ تو آپ اس کا استعمال کیجئے گا اپنے دوسرے بھائی بینوں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو بہت زیادہ خوشی ملے گی تو آپ اس ویڈیو کو درور شیئر کیجئے گا اور یہ عمل جو ہے پچیس سال سے کم عمر کے ہی لوگ کریں پچیس سال تو اوپر کے لوگ نہ کریں چینل پر پہلی بہار ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور جاتے ہیں پر اس ویڈیو کو دوسرے لائک کر کے ضرور جائیے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ